ہیلو فرینڈز کیسے آپ لوگ آئی ہوپ آپ سا بچے ہوں گے تو میں اچھیک پرانی پلیٹ کو نیزے سا لپٹینی کی ٹرائی کری ہوں تو پہلے میں نے میری پینٹ کی پیٹر سے تھوڑا سا پینٹ اور بریشس لے لیا اور اس کے بعد اس میں ایک سمپل سا وائٹ کلر کا بیسک کورڈ یوز کری ہوں میں نے یہاں پر جو اکریلک کلر ہوتا ہے نا اس کا یوز کیا تھا تو بیسک سا کورڈ ہونے کے بعد اسے سوک جانے کے لیے چھوڑ دیا اور اس کے بعد میں نے تھوڑا سا ٹرانزیکشن کرنے کی کوشش کی پر مجھ سے نہیں ہوا سگنبر میں ہو گیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس میں رف سکیج کرنا سٹارٹ کر دیا تو میں نے اس میں پہلے تو تین گولے جیسے چھوٹے چھوٹے گولے جیسے کچھ بنائے تو مجھے نہیں پتا میں کیا کرے گا میرے دبانگوے جو آتا گیا میں بناتے گئے میں نے میرے کوئی ایک دیدی نے بولا کہ انہیں لکشمی جی کی موہ دی جیسے یہ پکچر چاہیے تو میں نے اس میں ایسا کچھ دینے کا ٹرائے کیا تو پہلے تو میں نے رف سکیج میں تین گولے بنایا اس کے اندر ایک فلاور جیسے پیٹھان بنایا اور اس کے بعد میں نے ماتا لکشمی کی رف سکیج بنانے سٹارٹ کر دی تو اسے بناتے ہوئے تو مجھے تو بہت زیادہ مزا آیا مجھے نہیں پتا کیسا ہوگا تو آپ لوگ دیکھ کر بول دینا اس کے بعد میں نے رف سکیج کرنے کے بعد کلر کرنا سٹارٹ کیا اور کلر کرتے ہوئے مجھے لگا کہ تھوڑا تو کچھ تو کمی ہے اور اس لئے میں نے اس میں تھوڑا اور کلر کرنے کرنے لگی پر جب میں کلر کر رہی تھی تب مجھے پتا چلا کہ میری چھوٹی جو سب سے چھوٹی برش ہے نا اس کے نیپ ٹوٹ گئی تو میں نے دوسری برش یوز کی اور دوسری برش یوز کرتے ہوئے میں اس میں پیٹرن منا دی گی مجھے نہیں پتا تھا میں کیا پیٹرن مناوں گی تو کیونکہ پہلے تو میں نے رف سکیچ کیا تھا میرے پاس ایک آئیڈیا تھا پر اب میرے پاس کوئی بھی آئیڈیا نہیں تو میرے ویڈیو بنانے کے لئے میرا بھائی میرا موبائل پکرتا ہے اور کچھ کچھ سے وہ مجھے ڈائریکشن بھی دیتا ہے تو وہ مجھے بتا رہا تھا کہ ایسے مت کر ایسے کر ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہوگا ویڈیو میں ایسا کر ایسے دکھائے گا تو بہت زیادہ اچھا ہوگا تو اس نے مجھے بتایا کی کچھ اور ٹریئٹ کر جسے یہ ویڈیو اور تھوڑا سندھر لگے سوری یہ پلیٹ تھوڑا اور سندھر لگے تو میں نے کیا کیا پہلے تو میں نے سوچا کی کچھ لیف جیسے بتان مناوں گی تو اس نے بولا نہیں یہ اچھا نہیں لگتا تو میں نے کیا کیا جو مالا ہوتا ہے نا اسے اگر ہم یو شیپ میں لگا دے تو جیسا لگتا ہے میں نے اسی طرح کا ایک پیٹن منانے کا ٹرائے کیا اور میں نے پہلے تو پہلے بار میں ایسا ہی پیٹن منایا پورے پلیٹ میں گول کرتی گئی کرتی گئی پر پھر مجھے ریلائز ہوا کی چلو گول تو کر دیتی ہوں پر پھر بھی بہت تھوڑا سا جیسے خالی خالی سا ہی لگ رہا تھا تو میں نے سوچا چلو دیکھتی ہوں کیا کر اتنے میں میرے بھائی یہ بولا کہ اس میں ایک کام کرنا گول کے ساتھ تھوڑا لمبہ لمبہ ٹان جو لڑی ہوتے ہیں لائن کی طرح دے دیں تو میں نے سوچا ٹھیک ہے لمبہ لمبہ کر کے وہ اس کی جیسا ہی دی دوں گا پر پھر مجھے لگا کہ نہیں ایسا بھی ٹھیک نہیں ہوگا تو میں نے پھر سے ویسا ہی ریزان اس کے اندر بنانے کا ٹرائے کیا پر اس کے بعد بھی مجھے کچھ صحیح نہیں لگ رہا تھا تو میں نے کیا کیا اس مورو پر اس کے بھیتر کچھ لائن کر دیا اور تھوڑا ڈوٹ کر دیا تو اس کے بعد مجھے لگا کہ ہاں اب تھوڑا سا ٹھیک لگ رہا ہے تو یہ رہا یہ سب میرے کلر کمپلیٹ ہو جانے کے بعد میں نے اس میں جیسا کا کوٹ اپلائی کیا جو میں یہاں پر دکھانا بھول گئی اس کے بعد میں نے جو موٹیاں ہوتے ہیں اور جو موٹا سا دھاگا ہوتا ہے اس کے مطلب سے اس موٹے سے دھاگے میں دو موٹیوں کو پھر ہو لیا اور پائی کوٹ ان موٹیوں کو اندر لگاتے ہوئے تو میرا جان ہنکل گیا تھا کیونکہ اتنا پروبلیم ہو رہا تھا انہیں گھساتے ہوئے اندر اس کے بعد جو ہول میں نے پہلے سے کیا ہوا تھا اس میں کلر گھس گیا تھا انہیں کلر کو میں نے کمپاس کے مدل سے ٹھیک کیا اور اس کے بعد میں نے کیا کیا وہ جو موٹا سا رسی ہوتا ہے نا اس کو بھی کمپاس کے مدل سے اس پلیٹ کے اندر ہول کے اندر بسکلی گھسا دیا اس کے بعد اس میں نوٹ ٹائی کر گیا اور نوٹ ٹائی کرتے ہوئے تو میرا حالت ہی کھڑا بھو گیا کیونکہ میں جتنی بار نوٹ ٹائی کر رہی تھی میرے ہاتھ سے پلیٹ فیسل تا ہی جا رہا تھا اور لاز میں تو پلیٹ فیسل کا چھوٹی گیا تھا اس کے بعد میں نے ایکسٹر تھریٹ کو کٹ کر لیا اور موٹیوں کو سامنے سے لاتے ہوئے اس تھریٹ کے چھپا لیا بیچے اور یہ لہا ہینگنگ بھی ریڈی ہو گیا اور میرا ہرٹ بیس بھی ریڈی ہو گیا تو آئی ہوبا کو بسنو با تا دا